ہیلو راجستانی ریکھا کی رسوئی میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ فیر سے ایک نئی ریسیپی لے کے آئی ہوں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈی آئے تو آپ کے پاس نوٹفیکیشن آ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ روز روز وہی گوہر فلی کی سبجی کھا کے بور ہو گئے تو آپ ایک بار میرے طریقے سے یہ گوہر فلی کی سبجی بنا کے دیکھئے آپ اس کا سواد بھولائیں نہیں بھولیں گے اس کا بنانے کا طریقہ بالکل الگ ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ اس ریسیپی کو لاش تک ضرور دیکھئے گا اور ایک بار اس طرح سے گوہر فلی کی سبجی بنا کے دیکھئے آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہاں پہ میں نے گوہر فلی لیے 500 گرام ان کو میں نے آگے اور پیچھے دونوں سائیڈ سے کاٹ کے تیار کر لیا اور ان کو اچھے سے دھو لیا ہے کپڑے سے پہنچ کے لے لیا اب ہم اسے کوکر میں ٹرانسفر کر دیں گے ساتھ میں ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے آدھے چمچ نمک ایڈ کر دیں گے ابھی تھوڑا سا پانی کم لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر رہی ہوں زیادہ پانی ہمیں اس میں ایڈ نہیں کرنا اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ گوہر فلی ہماری اچھے سے بول ہو جائے اور اب ہم کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے اور دو سیٹی آنے تک گوہر فلی کو بول کر لیں گے اور یہ دیکھیں پریشر کوکر کا پریشر ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کھول لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری گوہر فلی اچھے سے سوفٹ ہو گئے میں آپ کو یہ گوہر فلی کو پریس کر کے دکھاتی ہوں ہمیں اس سے زیادہ گوہر فلی کو بول نہیں کرنا ہے دو سیٹی میں پرفیکٹ گوہر فلی بول ہو جائے گی تو اب ہم اسے ایک چلنی میں نکال لیں گے تاکہ اس میں جو ایکشرا پانی ہے وہ نکل جائے اور اسی طرح پوری گوہر فلی کو نکال کے تیار کر لیں گے اس پانی کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اگر آپ کو ضرورت لے گے کہ آپ کو زیادہ گریوی والی سبجی بنانی ہے تو آپ اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں ایک کڑائی لیں گے چٹک گیا ہے میں نے یہاں پہ دو ہری میرچ اور سا سے آٹھ کلی لیسون کے لیے ان کو میں نے دردرہ سا کوٹ کے تیار کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے کوٹا ہوا لیسون اور ہری میرچ کا جو فلیور آتا ہے وہ اس سبجی میں بہت اچھا آتا ہے تو آپ اس میں کوٹ کے ہی ڈالیے اور یہ دیکھیں ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے جب تک کہ ان کا اچھا سا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور ایک اچھی سی کچھ بھونے آنے لگ جاتی ہری میرچ اور لیسون ہمارا اچھا سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاج پیاج کو بھی میں اچھا سا بھون لینا ہے جب تک کہ یہ ٹرانسپیرنٹ سے نہیں ہونے لگ جاتے اس سبجی کو ہم بلکل بھی نورمل طریقے سے نہیں بنا رہے آپ اس ریسیپی کو لاش تک ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کا فرق ہے وہ سمجھ میں آئے گا اور یہ سبجی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ ایک بار اسے ضرور بنا کے دیکھئے پیاج ہمارے اچھے سے بھون چکے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماتر میں نے یہاں پہ دو ٹماتر لیے میڈیم سائز میں ان کو کاٹ کے تیار کے لیے ہمیں ٹماتر کو تب تک بھوننا ہے جب تک یہ اچھے سے گل نہیں جائے دو سے تین منٹ میں ٹماتر ہمارے ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے یہ دیکھئے ٹماتروں نے اپنا پانی چھوٹ دیا تو اب ہم اس میں مسالے ایڈ کر دیں گے میں نے یہاں پہ ایک چمچ لالویچ پاوڈر ایڈ کیا ایک چمچ ہم اس میں دنیا پاوڈر ایڈ کریں گے آدھا چمچ حلدی پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور آدھے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک ایڈ کریں گے نمک ہم نے پہلے گمار فلیم ایڈ کیا اس لئے کم کیا ایڈ آپ نمک میرچے اپنے ٹیش کے حساب سے تھوڑا سا کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں سب ہی مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ مسالوں سے تیل الگ ہونا شروع نہیں ہو جاتا دو سے تین منٹ میں ہمارے مسالے اچھے سے بھون جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دئی میں نے یہاں پہ ایک اٹوری دئی لیا دئی کو میں نے فیٹ لیا اچھے سے اس کے بعد ایڈ کیا اور دئی کو میں لگاتار چلاتے رہنا جب تک کہ سبجی میں اوبال نہیں آ جاتا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں دئی کو بلکل بھی بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو دئی فٹ جائے گا اور پھر جو سبجی بنے گی وہ اچھی نہیں بنے گی تو یہ دیکھئے دئی میں اچھے سے اوبال آ گیا ہے تو اب ہم گیس کی فلیم لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ اسے ڈھک کے چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے جب تک کہ دئی اچھے سے گاڑا نہیں ہو جاتا اور اس میں سے تیل الگ نہیں ہو جاتا کی رکھی تو ان میں سے پورا پانی نکل گیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے گوہارفلی میں ہمیں الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو زیادہ گریبی والی سبجی پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی گوہارفلی بھی کافی پانی چھوڑے گی تو میں نے یہاں پہ گوہارفلی کو اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم اسے لڑکے تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس میں جو دائی کا فلیور ہے اور مسالو کا فلیور ہے وہ گوہر فلی میں اچھے سے آ جائے اس میں پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے جیسے ہم سبجی کو ڈھک کے چھوڑیں گے گوہر فلی اپنا پانی چھوڑ دے گی اور یہ ہماری اچھی سی ٹیسٹی سی سبجی بن کے تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے گوہر فلی کو اچھے سے چلا لیا اور اب ہم اسے ڈھک کے 3 سے 4 منٹ کے لیے پکا لیں گے اور یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اور گوہر فلی نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا تو اب ہم اسے ایک بار چلا لیں گے اور اس کے بعد 2 منٹ کے لیے اور پکا لیں گے اگر آپ چائے اسے پتلی کرنا چاہتے ہیں سبجی کو تو آپ اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر سکتے ہیں جو ہم نے گوہر فلی کو بوئل کرتے ٹائم یوز کیا تھا وہ پانی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں مجھے یہ سبجی تھوڑی سی گاڑی ہی رکھنی ہے اس لئے میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا اور یہ دیکھیں گوہر فلی کا کافی پانی ہے اس میں تو یہ ہماری سبجی بن کے تیار ہوگی اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہے تو اس میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے سو کر لیجئے لیجئے تیار ہے ہماری دائی والی گوہر فلی کی بہت ہی ٹیسٹی سبجی امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے فیملی اینڈ فرینڈ سبی کشاہ شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگے اگر آپ کوئی اور ریسی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر گئی ہے میں آپ کے ساتھ وہ ریسی بھی ضرور شیئر کروں گی آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہے تو آپ کے پاس نوٹفیکیشن آجائے ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ